بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید کی اقسام حدیث شریف میں ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جانے کے علاوہ سات شہادتیں اور بھی ہیں نمبر ایک جو تعالیٰ میں مرے شہید ہے نمبر دو جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے نمبر تین جو ذات الجنب یعنی نمونیاں میں مرے وہ شہید ہے نمبر چار جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے نمبر پانچ جو آگ میں جل جائے وہ شہید ہے نمبر چھے جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید ہے نمبر ساتھ اور جو عورت بچہ کی پیدائش کے وقت مر جائے وہ بھی شہید ہے مشکاق شریف صفحہ نمبر 136 پر یہ ریویت موجود ہے اس کے علاوہ بھی بہت صورتیں ہیں جن میں لوگوں کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے وہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں شہید کا درجہ بھی ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی شہید کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے یہ جو میں آپ کو اقسام بیان کر رہا ہوں یہ بہار شریعت اور رد المحتار کے حوالہ سے ہے نمبر ایک حالتِ سفر میں مرا وہ شہید ہے سل کی بیماری میں مرا وہ بھی شہید ہے سواری سے گر کر مرا یا مرگی سے مرا وہ بھی شہید ہے بخار میں مرا وہ بھی شہید ہے جان و مال یا اہل و ایال یا کسی حق کے بچانے میں قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے عشق میں مرا بشرتے کے پاک دھامن ہو اور چھپایا ہو وہ بھی شہید ہے کسی درندے نے پھار کھایا وہ بھی شہید ہے بادشاہ نے ظلمن قید کیا یا مارا گیا اور مر گیا وہ بھی شہید ہے کسی موزی جانور کے کارنے سے مرا وہ بھی شہید ہے علم دین کی طلب میں مرا وہ بھی شہید ہے مؤذن جو کہ سواب حاصل کرنے کے لیے اذان دیتا ہے وہ بھی شہید ہے راست کو تاجر یعنی سچا اماندار تاجر وہ بھی شہید ہے جسے سمندر کے سفر میں مطلق قیع آئی اور مر گیا وہ بھی شہید ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال کی کوشش کرے ان میں عمر الہی قائم کرے اور انہیں حلال کھلائے وہ بھی شہید ہے جو ہر روز پچیس بار یہ دعا پڑھے اللہم مبارک لی فی الموت و فیما بعد الموت وہ بھی شہید ہے جو چاشت کی نماز پڑھے روزانہ وہ بھی شہید ہے ہر مہینے میں تین روزے رکھے وہ بھی شہید ہے اور ودر کو سفر اور حضر میں کہیں ترک نہ کرے وہ بھی شہید ہے فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا اس کے لیے سو شہیدوں کا سواب ہے جو مرض میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے چالیس مرتبہ اور اسی مرض میں انتقال کر جائے تو وہ شہید ہے اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی کفار سے مقابلہ کے لیے سرحد پر گھوڑا باندھنے والا جو شخص ہر رات میں صورت یاسین شریف پڑھے جو باوضو سویا اور مر گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو مرتبہ روزانہ دروشی پڑھے جو سچے دل سے یہ دعا کرے کہ اللہ کی رحم قتل کیا جان وہ بھی شہید ہے اور جو شخص جمعہ کے دن انتقال کرے اس کو بھی شہید کا درجہ عطا کر دیا جاتا ہے ان تمام قسموں میں سب سے عالی شہید وہ ہے جو اللہ کی رحم قتل کیا گیا اور شہادت حقیقیہ سے سرفراز ہوا جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک شاعر کہتا ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہلِ بیت اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین